تو بھائی روزانہ یہ کلمہ یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ یہ تیسرا کلمہ ہے یہ پڑھ لیں صبح بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا کلمہ جسے کہا جاتا ہے یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سورج جن چیزوں پہ تلو ہوتا ہے ساری کائنات پہ ہی تلو ہوتا ہے تو ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ آتا ہے سبحان اللہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے والحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ولا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے واللہ اکبر اور وہ اللہ سب سے بڑھا ہے تو یہ کلمات پڑھنا کس نیت سے ہے بھائی شاہدی ہو جائے بولو نا کاروبار میں مبکت ہو جائے تو کچھ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے نا کہ انہم حمرم مستنفرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ ایسے بھاگا کرتے تھے نا اللہ کا تذکرہ سن کے تو اللہ نے فرمائے ایسے ہیں جیسے وحشی گدے ہوتے ہیں نا وحشی گدہ زیبرہ کو کہتے ہیں جب آپ جنگل میں جائیں میں تو گیا ہوں میں نے زیبرے اپنی آنکھوں سے دیکھیں جیسے ہی تھوڑا سا قریب جائیں گے وہ بہت دور بھاگ جائے گا کیونکہ وہ آپ سے مانوس نہیں ہیں جنگل کے جانور مانوس نہیں ہوتے اللہ قرآن میں شکایت کر رہے ہیں انسان کی کہ ان کو اللہ سے اتنی وحشت ہے اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے اللہ کی بات کی جائے ایسے بھاگتے ہیں جیسے وحشی گدے تو یہی حال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ذکر سے مانوس نہیں ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جذباتی محبت کی ضرورت ہے دیکھو محبت کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک طبعی دونوں میں کیا فرقی میں بتاتا ہوں ایک محبت ہوتی ہے عقلی عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں میرا فرض بنتا ہے لہذا اس فرض کی وجہ سے میں کیا کروں گا اس کے حقوق ادا کروں گا یہ ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے کوپڑی سے اس میں یہ ہو کہ آپ چونکہ اس کے حقوق سوچتے ہو تو پھر آپ سوچ سوچ کے اس کی حق ادا کرتے ہو دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آپ حق ادا کر رہے ہوتے ہو یہ سوچ ہے اس سے کوئی ٹیچر ہے آپ کو پڑھایا انہوں نے زندگی بھر کہیں آپ کو ملے تو اچھے تو نہیں لگ رہے نہ شکل سے اچھے لگ رہے نہ باتوں سے اچھے لگ رہے کام بھی زیادہ لیتے ہیں لیکن یار چلو میرے ٹیچر ہیں اسلام میں ٹیچروں کا بڑا احترام ہے ہمارا کلچر بھی کہتا ہے کہ ٹیچرز کا خیال کرنا چاہیے تو چلیں ان کو میں کچھ گفٹی دے دوں دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چلو یار ٹیچر کو بھی کی خدمت کرنی چاہیے یہ وہ محبت ہے جس میں حرکت کہاں ہو رہے ہیں اتنا اشارہ کر کے دکھا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بولو نہ بھائی دماغ حرکت میں آ رہا ہے اور ایک ہوتی ہے ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور ماں کی جب اس پر نظر پڑتی ہے تو حرکت یہاں ہوتی ہے یہاں ہوتی ہے ایک دم جذباتی حالانکہ ماں کا بچے پر احسان ہے یا بچے کا ماں پر احسان ہے اس بچے تو ماں کو ٹینچن نہیں دے رہے ہوتے ہیں ادھر پوٹھی کرتی ہے ادھر پشاپ کرتی ہے ادھر بلا وجہ ٹینٹیں کرنا شروع ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے بچے ہیں اللہ سب گھروں کو بچوں سے عباد کریں فیملی پلیننگ کی لانت سے اللہ بچائے گھروں کی رونہ کی ختم کرتی تو بچے جہاں ہستے ہیں وہاں روتے بھی ہیں اور بچے بچوں نے ٹائم منیجمنٹ کا کوئی کورس نہیں کیا وہ ہوتے اخپل طریقے سے ہسیں گے اخپل طریقے سے رویں گے ہستے بھی ایسے ہیں کہ نون اسٹاپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تب ہی ان کی کھل کھلاہات اچھی بھی بہت لگتی ہے ہستے ہیں نا فل سپیڈ کے ساتھ بچوں کی حسی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے تو روتے بھی اسی طرح ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اب با سو رہے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی طرح بھی پڑھ رہا ہے شروع تو یہ تو ماں کا احسان ہے اس کی ٹینٹیں کو برداشت کرتی ہے اس کی قضائے اس کی گندگیاں صاف کرتی ہے اس کو ٹائم پہ کھلاتی ہے نہیں کھاتا گھسڑتی ہے اس کے موں میں نوالے بنا بنا کے وہ پھر بھی زد کر رہا ہوتا ہے چیزیں اتار اتار کے پھیک رہا ہوتا ہے لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں سے نہیں بلکہ ماں کو بچے سے محبت ہونی چاہیے یہی کہتی ہے نا ماں کو بچے سے ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے بچے کو کیوں ہو رہی ہے ماں سے تو یہ عقل سے نہیں ہے یہ طبعی ہے یہ نیچرل ہے اس کا عقل سے تعلق اگر عقل سے بیٹھ کے سوچو گے تو ماں کہے گی کیوں کیوں کروں اس نے مجھے کیا دیا ہے اس نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے کھاتا بھی مجھ سے ہے پٹتا بھی ہے صبح و شام وہ پھر بھی نہیں مانتا لیکن واضحین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے نہیں کس کی وجہ سے دل کے جذبات اس پہ کنٹرول نہیں ہے یہ محبت جانوروں میں بھی ہے بلی اپنے بچوں سے محبت سال کی ہوئی؟ ٹاٹا جا رہے ہیں گو رہے تو پھر بھی سال میں ایک آت دفعہ مدردے فردردے مانا کے پوچھ رہے ہیں بلی تو یہ بھی نہیں کرتی تو عقل کی وجہ سے اگر بلی محبت کر رہی ہوتی تو اپنے امہ سے کرتی کہ لو بلی کا تو اس کو پتا نہیں کہ ابا کون ہے میرا امہ کا تو پتا ہوتا ہے نا لیکن نا 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 وہ کس کو ترجی دیتی ہے؟ بچوں کو یہ ہے جذبات یہ ہے طبعی محبت طبعی اور جذباتی محبت نہیں عقلی محبت سے حقوق ادا ہوتے ہیں مگر ادائیگی کا جذبہ نہیں ہوتا ایک بس جرمانہ سمجھ کے انسان ادا کر رہا ہوتا ہے جیسے گورمنٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں نا دل چاہتا ہے دینے کا ٹیکسیشن کو پیسے سے کھلا کھلا کے اور کم کروا یار اس کو اور کم کروا دے تو دیتے ہیں یار اب کیا کر رہے ہیں حکومت سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں تو ٹیکس دینا چاہیے اخلاق یہ جرم ہے نا اس طرح کی کچھ سن سن کے تھوڑا بہت تو یار اتنا بھی آدمی نہیں کٹے یار تھوڑا سا ددہی دینا چاہیے خوشی نہیں ہوتی لیکن ماں جب اپنے بچے پہ خرش کرتی ہے اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کھائے اسے خرش کرنے پہ خوشی ہوگی باپ اپنی اولاد پہ جو خرش کرتا ہے تو خرش کرنے سے خوشی ہوتی ہے بچہ اگر نہیں کھا رہا نا تو باپ خوش نہیں ہوتا چلو میرے پیسے بچ گئے ایسا ہوتا ہے بھئی اببہ نے آٹھا مانگوایا ہوتل سے پراتھا مانگوایا بچے سے کہا کھاؤ بچہ گئے میں نہیں کھا رہا اببہ کہے چلو پراتھے کے پیسے بچ گئے اگر ایسا خیال آ رہا ہے نا تو یہ یا تو اببہ نہیں ہے یا تو یہ کیا اببہ نہیں ہے یا یہ اتنا کمبخت کنجوس ہے یہ ایکسا آرڈینری کوئی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دیا ورنہ باپ جب بچہ کھاتا ہے تو پیٹ کس کا بھرتا ہے باپ کا بھرتا ہے یہ ہے طبعی محبت جذباتی محبت ہم اللہ کے بارے میں سنتے ہیں عقلی محبت تو پیدا ہو جاتی ہے عقل کہتی ہے بھائی اللہ کی ماننی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جذباتی پیدا نہیں ہوتی جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے کسرس سے اللہ کا نام لینا پڑتا ہے کسرس سے صوفیہ کرامنا ایک ذکر بتاتے ہیں میں نہیں سب کو مشورہ دے رہا کہ وہ کریں قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے صرف علاج کے لیے وہ یہ ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے ہیں تو حضرت سے ایک ذکر بتائے کرتے تھے لا الہ الا اللہ ایسے فرمایا لا الہ میں ایسے گردن کو یوں لے کے جانا ہے آپ نہ شروع کر دیں پتہ چلے سارے کل ویڈے ہیں وہ ایک ڈراما ہو رہا ہے میں بداروں کے جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے صوفیہ کرام کے پاس کچھ ٹوٹکے بھی ہو گئے ہیں لا الہ میں گردن یوں لے کر گئے اس میں تصور کیا کہ لا کا مطلب نہیں الہ کا مطلب معبود کوئی معبود نہیں ہے تو یہ دل میں تصور کیا جاتا ہے کہ دل سے سب کچھ نکل رہا ہے اور پھر اللہ کا نا گردن سے ایسے چوٹ ماری جاتی ہے دل کے اوپر الا اللہ صرف کون ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ میں گاڑی بنگلہ بہریہ ٹاؤن کے بنگلے اور پلوٹ سارے آپ نے دل سے کیا کرنے ہیں جس جس چیز میں دل اٹکا ہوا ہے نا دکان میری مکان میرا پروپرٹی میری اور بچوں کے لیے بھی ضرورت زیادہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں بچوں کی تربیت کی فکر کرو فیوچر بنانے کی فیر کرو بن جائیں ٹھیک ہے نئی بنیں تو بھی ٹھیک ہے ٹھیلہ لگا لیں گے ٹیمارٹر بیچ لیں گے کوئی اتنی بڑی چینسل لینے